موسیقی 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 یہ تو چائز ہے کہ آپ کونسے طرز کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں زلت اور رسوائی کی جس کو ہم زلت اور سوائی کہتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو ایسے ہی تو وہ ہے نا شعر کے جھکنے والوں نے قلتیں پائیں اور ہم خودی کو بلند کرتے رہے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے کہ یہ خودی بھڈی اور یہ نہ والا معاملہ کیا ہے بس ٹھیک ہے زندگی کے مسائل ہونے چاہیے ان کے لیے وہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کچھ لوگوں کے لیے نا اور عزت بڑی اچیومنٹ ہے اب بیٹر کرتا ہے کرتا ہے کہ کون کس چیز کو اپنی پریفرنس سمجھتا ہے بہت سارے دولت مند دنیا میں ایسے موجود ہیں بلکہ اکثریت میں ایسے موجود ہیں جو جرم کے سہارے وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور وہ سارے جہان کے جبر کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے یہ بڑے جابر یہ یہ جو وڑے رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں یہ سردار اور یہ بادشاہ جو ہیں یہ سارے کے سارے کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ظالم ہیں ہم بڑے جبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں عام آدمی کو انسان نہیں سمجھتا اپنے برابر کا تو بہت دور کی بات ہے اپنے کسی طرح بھی اس کو انسان نہیں سمجھتے خدمتگار اپنے پیدا کرنے کے تصور ہیں ہمارے ہاں بھی یہ علمیہ ہے کہ اب ایک گروئنگ سماج میں میں سے ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی اور ہمارے جیسے معاشروں کے اندر بھی دولت پیدا کرنا دولت اکٹھی کرنا ایک پہاڑ اکٹھے کرنے اور پھر اس سے گولڈن رنگ کے آپ فرنیچر میں بیٹھنا چاہتے ہیں بڑے بڑے محلات میں رہنا چاہتے ہیں یہ جو تصور ہے نا بادشاہی کا کہ سونے کے تاج ہوں سونے کے فرنیچر ہوں سونے کے پلیٹے ہوں اور آپ دنیا کے عمرہ میں شامل ہوں یہ تصور تو اور شگر کے مریض ہوں تاکہ آپ کوئی چیز کھا نہ سکے یہ الگ بات ہے لیکن ایک خواب ہوتا ہے کہ میں نے بادشاہ بننا ہے میرے میرے مزاج شہانہ ہے سو ہمارے ملکوں کے اندر انفارچنیٹلی ویری انفارچنیٹلی مجیورٹی اف دی مسلم ورڈ جو اس وقت ہے وہ اس ایبسلوٹ جابرانہ نظام کے تحت زندہ رہنا چاہتی ہے ہمارے حاکموں میں سے وہ نہ اپنی شخصی جماعتیں بنانا چاہتے ہیں نہ اپنے سماج کو پلٹیسائز کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل بادشاہوں کی طرح اور اگر وہ بادشاہ نہیں بن پا رہے ہوتے تو شہنشاہوں کی طرح رہنا کامز کم ضرور پسند کرتے ہیں تاکہ وہ عام آدمیوں سے دور اور عام آدمیوں سے اپنے آپ کو الگ اور ایک کچھ سپریئر چیز سمجھے بیرہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی زندگی پائی ہے زندگی دیکھی بھی ہے سٹریٹ سے دیکھی ہے سڑک میں میں تو کہوں گا آپ سڑک شاب لیڈر ہیں آپ وہاں سوپر آئی ہیں تو بڑے جنازے بھی اٹینٹ کی ہوں گے کبھی کسی کفن میں جیبے دیکھی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کفن میں جیبے تو نہیں ہوتی لیکن احرام مصر بھی کسی کا مقبرہ ہے اور اس میں بہت سارے زیورات اور بہت سارے دیر جوہرات گئے تھے ساتھ نہیں جاتے وہ اگلی کوئی نسل آ کے نکال کے ان کو کسی استعمال میں لے آتی ہے ساتھ بندے کے عمال ہی جانے ہیں ہمارا بطور مسلمان یہ یقین ہے ورنہ دنیا میں بے شمار وہ لوگ ہیں جو قبروں میں بھی اپنے ساتھ سونے زیور اپنے ساتھ بیویاں بھی لے گئے زیور بھی لے گئے فلاں بھی لے گئے بہت کچھ کا تاریخ میں ہوتا رہا لیکن یہ ساتھ کچھ نہیں جائے گا ساتھ تو عمال ہی جائیں گی پینما پہ کیا ہو رہا ہے اللہ کرے کچھ ہو جائے آپ لوگ اتضاز ایسا نہ کر ادھار دے دیں تھوڑی دیر کے لیے پی ٹی آئی کو یا لطیب خوصہ صاحب تو شاید کیس میں جان پڑ جائے مجھے لگتا ہے ان کے وقلہ بڑے کمزور ہے یہ تو خان صاحب کا کام ہے کہ وہ اپنے کیس کے لیے کس کو وکیل کرنا چاہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں اور اسی لیے ہم عدالت میں نہیں گئے کہ جب تک اس کیس کے لیے اس کی پراپر انویسٹیگیشن کے لیے اس کی تھارو صحیح معنوں میں اس کو جانچنے کے لیے یہ بڑے کاریگر لوگ ہیں انہوں نے پردوں کے پیچھے پردے اور پردوں کے پیچھے اور پردے دیکھیں نا کتنی پوزیشنیں بدلی گئی آپ اخلاقیات کی بات کر رہے تھے جب سے یہ پاناما ایشو شروع ہوا مبشر صاحب پہلے دن سے لے کے ابھی تک وزیر آزم صاحب کے جتنے بیان بدلے ہیں ان کے سپوکس پرسنز کے جتنے بیان بدلے ہیں قوم سے خطاب میں کچھ عدالت کے اندر کچھ پارلیمان میں کچھ اپنی صفائی کچھ اور اب جو خطریش زادوں کے خطر آنے شروع ہو گئے کس کو شک ہے یار کون سے ایخ ایتھکس کی بات کر رہے ہیں سو آہ لگتا تو نہیں ہمارا یہ خیال پیپلز پارٹی کا آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم کیوں نہیں اس میں اپنے وقالہ دیتے یا کیوں نہیں کیس میں گئے ہمارا خیال یہ ہے کہ جب تک وہ بل وہ قانون جو ہم نے سینٹ سے پاس کرایا ہے جو اپوزیشن کا مشترکہ بل ہے وہ جب تک پاس نہیں ہوتا عدالت امپاور نہیں ہوتی اور اس کیس کے حدود و قیود تیہ نہیں ہوتے یہ کسی لمبی ٹرک کی بطی کے پیچھے لگ سکتا ہے چلے ایک بات آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ باسٹھ اور تریسٹھ کون لاغو کرے گا کیوں کہ میاں صاحب کے وکیل نے تو اوپن لیا کے کہہ جئے وہ سیاسی بیان تھا یعنی انہوں نے پارلومنٹ کے اندر جھوٹ بولا تو اب آپ کے کوئی اسیمبلی کے قائدے قوانین ہیں کہ باسٹھ اور تریسٹھ کا اطلاق ہو جائے دیکھیں اسی اسیمبلی کے اندر فلور پہ جب اس موقع پہ ساری اپوزیشن نے مشترکہ دار پہ ایک تحریک پیش کی کہ وہ پریولیج موشن کیونکہ پریولیج بریچ آف دا ہاؤس ہوا ہے کسی ورد کا نہیں ہوا اس کے اوپر وہ آلاو نہیں کی جاری وہ پٹیشن یا اس کے اوپر جسور تیال بنی ہے اور ایوان کے اندر جو تلخی ہو گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے جو سے پہلے کبھی پاکستانی ایوان میں تو نہیں ہوئی تھی اب اگر گورنمنٹ کے لوگوں نے اس کو اس حد تک لے گئے اور آج آپ دیکھیں نا وہ بلکل باولے ہوئے پڑے ہیں بلکل وہ لڑنے پہ آئے ہوئے ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ گربان پکڑنے کو تیار بیٹھا ہے کسی کا الزام لگتے ہیں ہم پہ کیا کہ الزام نہیں لگائے یہی دوستیں ہمارے یہی ہمارے سامنے آج بڑے لیکچر دیتے ہیں کھڑے ہو کے کہ جی ادالت کے اندر کیس چالا ہے تو ادالت میں چلنے دے آپ یہ باہر آکے کیوں باتیں کرتے ہیں آج پی ٹی آئی کو یا ہمیں یہی کہتے ہیں نا تو یہی لوگ تھے خود میموز کنڈل میں کیا کرتے رہے ہمارے خلاف اندر کیس چلتا تھا باہر آکے مقدمہ لڑتے تھے ادالت میں میڈیا میں اسی طرح خواجہ آسف صاحب رینٹر پارم میں کیا صاحب کی تو تقریریں ہیں کہ گلانی گھر جاؤ اور تمہارے پر تحقیقات ہوں اگر مجرم نہ ثابت اور پھر واپس آجاؤ ان کی تقریریں ہیں یہ اور ان کا قصور صرف اتنا ہی تھا ان کو کہا جا رہا تھا کہ خط لکھو جو وہ گلانی صاحب درست سمجھتے تھے کہ خط مجھے نہیں لکھنا چاہیے میری آئینی ایک ذمہ داری ہے اور میں ذمہ داری ادا کرتا ہے وہ خط نہیں لکھ سکتا اس کے علاوہ ان کا گناہ پرس کریں آج وزیراعظم مقدوم شہاب الدین ہوتے تو کیا ہوتا آج پیپلز پارٹی کا کوئی بھی وزیراعظم ہوتا جیل میں ہوتا اس کے بچے بھی جیل میں ہوتے اور ہم اس کی پوسٹ ریسٹ بیلوں کے چکر میں ہوتے ان کے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں عصد عمر صاحب سلام علیکم ان تینکیو فور جوائننگ کھرا سچ بالکم عصد عمر صاحب یہ تو اب نظر آگیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے there is no not an iota of doubt کے میاں نواز صریف متواتر جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے بچے بھی ہے وہ بہت دفعہ جھوٹ بول رہے ہیں بڑا تضاد آ گیا ہے اب پی ٹی آئے جو اس وقت صفحہ اول پہ ہے پینما کیس کے بارے میں آپ کے وقلہ کی جانب سے جو سٹانس ہے وہ بھی کوئی زیادہ سمجھ میں نہیں آتا کمزور سٹانس ہے خاص طور حامد خان صاحب نے جو کیا تھا وہ تو بہت ہی کمزور تھا لیکن اب آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب دوبارہ سے پیشیاں شروع ہوں گی تو کوئی مصبت نتیجہ ہے جس کی آپ امید کر سکتے ہیں جی دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سے کم سے کم یہ بات کہ وزیراعظم نے پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک دفعہ نہیں متواتر جھوٹ بولا یہ بات تو واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے وہ تو چار مختلف حقیقتیں جو ہیں وہ بیان کرتے کر چکے ہیں وزیراعظم تو ان میں سے کم سے کم تین تو جھوٹ نہیں ہے ہمارے خیال میں چاروں جھوٹ ہے لیکن کم سے کم تین تو جھوٹ ہے تو یہ تو بالکل واضح ہو کے سامنے آ گیا ہے اب کوٹ نے اس کے پر فیصلہ کرنا ہے اس کے علاوہ جو مریم کی ڈیپینڈنسی کا ایشو ہے کہ وزیراعظم نے اپنے ڈیپینڈنٹ کے اساسے جو نہیں دکھائے اپنے الیکشن ریٹرنز اور ٹیکس ریٹرنز کے اندر وہ بھی کیس میرے خیال میں کافی واضح ہو کے سامنے آ گیا ہے اور جج ساہب شریف خان کومنٹ کر چکے ہیں کہ مریٹریل جو ہے اس کا نام و نشان نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے کہا فلانے نے سنا سننے میں آیا ہے وہی قطر اور وہی سعودی اریبیہ جہاں پر تمام دبائی جو تمام باقی ٹرانزیکشنز ہیں ان کے ڈاکیمنٹری ایبیڈنس جمع کرائے جا رہے ہیں جہاں شریف خاندان کی یا قطری شہزادوں کی باری آتی ہے تو سب زبانی کلامی ہو جاتا ہے تو ثبوت تو بے تحاشہ پیش کر دیے گئے ہیں میرے خیال میں آپ کے خیال میں کیس جو ہے ہمارے لائیز نے کمزور پیش کیا ہے میرے خیال میں بہت بہت سبوت تو بڑا سمپل ہے جی عساق ڈار صاحب کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے چاہے وہ انڈر ڈیوریس دیا گیا ہو اس میں پوری منی ٹریل ہے وہ بڑے ارام سے انویسٹیگیٹ ہو سکتی ہے بینک اکاؤنٹ نمبرز ہیں چیک نمبرز ہیں اور وہ تحقیق ہو سکتی ہے اور جن جن لوگ کے نام اس میں شامل ہیں ان سب کے بھی افیڈیوٹس موجود ہیں اور انہوں نے بھی ٹریلز ہی وی ہیں تو ٹریل تو آپ کے ہاتھ میں حسد عمر صاحب مباشر لکوان صاحب بالکل دو مختلف جو ہیں وہ منی ٹریل پیش کی گئی ہیں اس کے اس کے اندر ایک ہے حقیقی منی ٹریل جو کہ ساگدار صاحب کے افیڈیوٹ میں ہے جو ایف آئی اے کی رپورٹ میں ہے جو بی بی سی کی ڈاکیمنٹری میں ہے اور ایک وہ منی ٹریل ہے جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اس نے کہا فلانے نے سنا اور آہ ساری جو ہے کیا سرائی پر مبنی ہے تو وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں حقیقی منی ٹریل کا تو پوری تفصیلات ریکارڈ پر موجود ہیں اور جج ساہبان اس کے اوپر آلیڈی کومنٹ کر چکے ہیں کہ چاہے اس آگدار صاحب کے خلاف کیس ہو سکے یا نہ ہو سکے لیکن یہ ایبیڈنس ہے اور اس ایبیڈنس کو ابھی تک پروپرلی ایڈیوڈکیٹ نہیں کیا گیا ہے تو وہ تو ججز کے پاس موجود ہے اس حقیق نہیں یہ نہیں ہو سکتا سوری میرے پروڈیوسر میں یہ کان میں کہہ رہے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب کا ایک سوٹ موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں امران خان یوٹرن کے ماسٹر ہے بھائی سوٹ اس آدمی کا سنوائیں کہ جو کسی اس کا کوئی لیول تو ہو نا ادھر کاہرہ صاحب ہے ادھر حسد عبر صاحب ہیں آپ دانیال عزیز کا سوٹ سنوانا چاہ رہے ہیں یار ان کے دمیان صاحب نہیں سنتے ہم کہاں سے سنیں لیکن اب آپ کو ایک جگہ پہ میرے صاحب کھڑا ہونا پڑے گا آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہمارا اور خاص طور میڈیا کا اب میں نے ایک نئی گاڑی لی ہے جب ان سے پوچھا جائے گا اس کے پیسے کہاں سے ہیں میں کہوں گا میرے مامو نے گفت کی ہے اور میرے سے ٹریل نہ پوچھنا پھر مجھے کوئی آئی ٹیو یا کوئی آدمی سوال نہیں کر سکے گا قائرہ صاحب اس ملک میں اخلاقی طور پر یہ نہیں کہہ سکے کہ آج تو موجود ہے زرائے بھئی آج بھی انہی زرائے سے گیا اور آیا وہ پیسہ جس ہمیان صاحب کے زرائے تھے دیکھیں مبشت صاحب اس معاملے میں چودری اتعزاز حسن صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحتیں کی ہے اس سارے اس کیس کی وہ قانوندان ہے انہوں نے اس کو بڑے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس کے کیا کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں اگر آپ نے یہ منی ٹریل مان لی پاکستان کے قانون کے تحت مان لی گئی کتری شزادوں کے خطوں کو آپ نے پیسوں کا ثبوت اور پیسوں کی ٹریل مان لیا تو پھر آئندہ سے پاکستان میں کسی کا پیسہ بلیک نہیں ہوگا کتری شزادے سے نہ سہی مجھے کوئی افغانی مل جائے گا مجھے کوئی کسی اور ملک کا شہری مل جائے گا جہاں پہ میرے گورنمنٹ کا اپنا جو عمل داخل نہیں ہوگا تو میں اس سے خط لیا ہوں گا میں اس ایک بات سیاد رکھتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسی دی ایسی روایت بنے اس ملک کے اندر یہ بھی ہے کہ کچھ فیصلے وہ ہوئے ہیں جو صرف اس کیس کی حد تک تھے اس کے بعد وہ نظیر کے طور پر پریسیڈنٹ کے طور پر استعمال نہیں ہوئے ذلفکار علی بھٹو شہید کا قتل عدالت نے فیصلہ کر کے مروا دیا اور عدالت کہتی ہے کہ اس کیس کو ہاں پریسیڈنٹ کے طور پر استعمال نہیں کرے کسی عدالت میں نہ لور کورٹ میں نہ ہائر کورٹ میں وہ وہ کیس ریفری نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کوئی ایسا کیس آج ہے اللہ نہ کرے میں میں دعا کر رہا ہوں اور توقع کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ ملک کی بدنما تاریخ ہے مجھے یہ بتائیں کہ پینما میں اور سویس کینڈل میں فرق کیا ہے دونوں اکمران وقتیں اور دونوں کے پر منی لانڈرنگ کا کیس تھا دیکھئے ایک کیس وہ ہے میں ہم نے تو کہا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں جب پاناما کا کیس وشیر صاحب اس کے اوپر ٹی او آرز بن رہے تھے یا کمیٹی میٹنگ کر رہے تھے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنے سے کوشی نہیں نکلنا آپ کو صرف ضلیل کرنا ہے نو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے نا آپ نے آپ نے مسئلے کا حال نکال دیا آسد عمر شاہد اس کمیٹی کے میمبر تھے بہتر اس پر کمیٹ کر پائیں گے کہ جب کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہو رہی تھی ٹی او آرز پہ تو گورنمنٹ کے طرف سے یہ کہا گیا کہ جن لوگوں کے نام پاناما میں نہیں ہے لیکن ان کے باہر بینک اکاؤنٹس ہیں اور جن لوگوں کی باہر جہدادیں ہیں اور ان کا نام پاناما میں نہیں ہیں ان کا بھی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے تو چوہدری اتضاد حسن صاحب نے کہا تھا کاغذ پینسل پھینکے کہ لکھو مجھ سے سائن کرالو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے وہ تو سپیسیفکلی پیپلز پارٹی کے لیے تھا نا ہمیں تو اس پہ اتراز نہیں تھا لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ یہ وہی آہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیس ہے جو پاکستان میں عدالت میں چلا شہباز شریف صاحب اور سیفور ایمان صاحب نے وہ فیصلے کرائے ملک قیوم صاحب کی عدالت سے بے نظر بھٹوں اور نواز آسف زرداری صاحب بی بی شہید اور زرداری صاحب کو سزائیں ہو گئیں اس کے بعد کیسٹیں آ گئیں ہم اپیل میں گئے کیس کی سزا ختم ہو گئی کیس ریمانڈ ہو گیا اور جج صاحبان کو استیفہ دینا پڑا لیکن حکمران اس وقت بھی حکمران تھے آج بھی حکمران ہیں ان کو نقل کسی نے پوچھا نہ آج تک کسی نے پوچھا کہ بھائی یا راشی والمرتشیف نارے جہنم ہے تو وہ ایک جہنم ہے آپ کیوں نہیں سو دوسری سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ بینظیر اس پلک کے اندر بڑی عجیب و غریب ہیں میں اس اتنا سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر تو الزام لگے تھے انہوں نے لگایا تھا وہ کیس جب سویڈزر لینڈ میں چلا تو جن کمپنیز کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کیک بیک دیئے ان کو بھی ایک زونریٹ کر دیا گیا ہمیں تو چھوڑ دیجئے ہمارے تو جو الزام تھا وہ اپنی جگہ ان کو بھی ایک زونریٹ کر دیا گیا بٹ وہ الزام لگانے والی سرکار پاکستان تھی ہمارے مخالف تھے سیف الرحمان تھے میاں نواز شریف تھے شہباز شریف تھے یہ الزام تو پیپلز پارٹی نے نہیں لگایا پی ٹی آئی نے نہیں لگایا مبشر لکمان نے نہیں لگایا یہ تو وہ الزام ہے جو انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ہے بلکہ اس حد تک جائیے میاں صاحب کے اپنے وکلا اس الزام کو جھوڑا نہیں ہے الزام نہیں ہے یہ حقیقت ہے اس لیے نا کہ وہ اس الزام نہیں لگا ہے ایک پہلے تو آیا کہ یہ ثبوت آیا ہے حقیقت آگئی ہے اس کو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ الزام ہے اگر کسی نے میرے علمیں نہیں ہے کہ میاں صاحب کے وکیلوں نے یا میاں صاحب کے کسی جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ یہ جہلی الزام ہے یہ غلط الزام ہے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہمارے پاس جہدادے تو ہیں ہم نے فلان دور میں خریدی کسی نے کہا جی مجھے ابا جی نے دی کسی نے کہا مجھے دادا جی نے دیں کبھی کہا کتریوں نے دیں کبھی اس کے مطلب نام رکھ لیے گئے لیکن کسی نے اس کو ڈنائے نہیں کیا اور ایک ہی بات پہ سرار ہے بڑا عجیب سا جو بسار آرگومنٹ کر کے رک جاتا ہے نا آرگومنٹ انکت پھر کہتے ہیں دیکھیں جی وزیر آدم صاحب کو تو نامی اس میں شامل نہیں ہے وہ بھائی اگر میاں شہباز میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب میاں محمد شریف صاحب مرہوم اگر ان کا ورثہ میاں میاں نواز شریف کو ٹرانسفر ہوا ہے اور ان کا ورثہ ان کے بچوں کو ٹرانسفر ہوا ہے تو میاں نواز شریف اس ساری ٹریل میں سے کیسے میں سو سکتے ہیں پرابلم ایک اور ہے قائرہ صاحب میں عصد عمر صاحب سے سوال کر لیتا ہوں بڑی دیسے خاموش بٹیں عصد بھائی پرابلم ایک اور ہے کہ میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے میاں نواز شریف کا سوٹ ہے میرے پاس جس میں انہوں نے خود کہا کہ جن لوگوں نے کالا دھن رکھنا ہوتا ہے وہ اپنے نام پہ نہیں رکھتے کسی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت تو پیسہ گیا اس وقت تو بچے تیرہ سال کے تھے وہ تو مائنر ہو گئے یہ افتخار چودری والے سیناریو کے اندر اس میں بچنا چاہ رہے ہیں کہ ارسلان افتخار کے مطلق جو افتخار چودری نے کہا تھا کہ میرا بیٹا جو بزنس کر رہا ہے میرے سے اس کا کیا تعلق ہے وہ الک بات ہے کہ چیف جسٹس ہاؤس اس کا کارسپونڈنٹ نے ڈس لکھا ہوا تھا i am sorry to cut اس کیس میں راجہ پروید حسن صاحب کو جب چارج کیا گیا تو انہوں نے ایک ہی بات کی تو انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب ایک میربانی مجھ پہ کر دے مجھے اپنے ٹراکی بتی کے بیچھے لگا دیا ہے جو کمیشن آپ نے بنایا اپنے بیٹے کے لیے وہی کمیشن میرے لیے بنا دے میرا سپیڈی ٹرائل کرا دے ان کو کنٹیپ نوٹس ہو گیا عصد عمر صاحب what's going on جناب دیکھیں جی مسئلہ صرف یہ ہے کہ مریم صفدر وزیراعظم کی سائدزادی جو کہ beneficial owner ہیں according to the record جو ICIJ نے اپنے لگائے ہیں وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ الزام کوئی نہیں ہے انکشافات ہوئے ہیں حقائق کوئی انکشاف کیا گیا اور بائی دوئے آپ پی ٹی آئی کے ویسے اور کوئی نون لیگ میں خوش ہو نہ ہو کیپٹن صفدر ضرور خوش ہوں گے مریم کو مریم صفدر کہنا شروع ہو گئے سارے لوگ مریم نواز کیجئے گا تو وہ beneficial owner جو ہیں ان کا تین مختلف مقامات پر document جو ہیں وہ 2001 اور 2011 2012 کے درمیان جو ہیں ان کے signatures اس کے documents کے اوپر ہیں پہلے کے اندر انہوں نے اپنا جو address دکھایا ہے وہ address ہے جناب model town کا جو ان کے والد صاحب کا address ہے دوسرے میں address کے اندر سرور palace جدہ ہے جو پھر ان کے والد صاحب کا تھا اور تیسرے میں جاتی عمرہ کا address ہے جو پھر والد صاحب کا تھا وہ ان کی جو آمدنی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے اخراجات سے کہیں زیادہ ان کی آمدنی سے کہیں زیادہ ان کے اخراجات ہیں اور وہ پورے کہاں سے ہو رہے ہیں والد صاحب سے کروڑوں روپے کے گیٹس ان کو وصول ہو رہے ہیں تو کسی طریقے سے بھی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں حالی ایڈریس وزیر آزم ہاؤس ہے وزیر آزم ہاؤس ہے بلکل اور جو سچ بات ہے وہ بیچ میں تھوڑا تھوڑا سچ بھی نکل آتا ہے اس کے اندر تو وزیر آزم صاحب کا یہ کہنا کہ میرا نام یہاں پر نہیں ہے تو یہ جو پانچ جج بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے دو نومبر سے یہ جھک نہیں مار رہے انہوں نے تو کیس یہ کہہ کے شروع کیا ہے کہ سب کا اتصاب ہونا چاہیے لیکن سب سے پہلے پاکستان کے وزیر آزم کا ہونا چاہیے تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کے دماغ میں کہ یہ جو اس وقت بینچ بناوا ہے وہ وزیر آزم پاکستان کے اتصاب کے لیے بناوا ہے وہ تقریباً تین ماہ مکمل کر چکے ہیں ابھی تک اور وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وزیر آزم پر نام بھی کہیں نہیں ہے کہ صرف ان کے بچوں کے لیے ہو رہا ہے تو یہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے لوگ کے زمان میں اس بات حسد عمر میرے ساتھ ہے کمرزمن قائرہ میرے ساتھ ریکھ سے آئیں گے تو میاں نواز شریف کی کرپشن کی ایک خوش رباد داستان آپ کو سناوں گا ٹھیک اپڑیک ویلکم بیک کمرزمن قائرہ اور حسد عمر میرے ساتھ ہی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں کروں گا جان بوجھ کر نہیں کروں گا نہ سستی روٹی کا نہ تندور کا نہ لیپ ٹاپ کا نہ پیلی ٹیکسی کا نہ میٹرو کا نہ ان چیزوں اور ان پرین کا یہ جو بلینز اور بلینز کی کرپشن اس کو چھوڑ دیں وہ تو جس جگہ اب وہ بڑا کرا میں اللہ کہا جس کی انکوائری ہونا لگتی ہے یہ جس پہ قویسشن اٹھا ہے اس کے ریکارڈ کو آگ لگ جاتی ہے تو پینما کے ریکارڈ کو ابھی تک آگ ہی لگ سکی یہ بھی اللہ کی بڑی اکمیربانی ہے کوئی مجزاتی طور پر لگ جاتی ہے اس کے ریکارڈ پانیز اللہ ہوتا ہے اس لیے لیکن ہو کے آرائے میں آپ کو صرف بینل اقوامی میڈیا میں چند چیز ہیلائٹ ہونے والی ہیں وہ دکھا کر پہلی یہ دیکھیں بینل اقوامی اور ملکی میڈیا دونوں شریف خاندانوں کی کرپشن پر سالوں سے ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں اکتوبر 1998 میں برطانیہ کے معتبر اخبار دی انڈیپینڈنٹ نے ریپورٹ کیا کہ پاکستان پی ایم میڈ ملینز ان یوکے اس اسٹوری کی بازگشت ہر جگہ سنائی دی اسٹوری کے مطابق وزیر آزم کا پاکستانی نیاد برطانوی خاندان ملٹی میلین پاؤنڈز کرپشن میں ملوث ہے تفصیلات کے مطابق پانچ میلین پاؤنڈز کے بینک اکاؤنڈز شریف خاندان کے تین لوگوں کے نام پر بنائے گئے بعد میں یہ اکاؤنڈز کئی میلین پاؤنڈز کے کرزے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے جو شریف خاندان کی آف شور کاروباروں میں لگائے گئے بینک اکاؤنڈز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی اور اس کے لیے شریف خاندان کی کاروباری کمپنیوں کو استعمال کیا گیا بی بی سی نے اپنی ڈاکومنٹری فروم پاکستان ٹو پارک لینڈ میں شریف خاندان کی کرپشن اور پیسے کی غیر قانونی منتقلی کو بینکاب کیا جس میں سے کئی میلین ڈالرز نوے کی دہائی کی آغاز میں پاکستان سے برطانیہ منتقل کیے گئے پھر ریمنٹ ڈبلیو بیکر جو امریکی بزنسمن سکولر اور معیشت کے ماہر ہیں دوہزار پانچ میں کتاب لکھی جس میں بھی نواز شریف کی کرپشن منی لانڈرنگ آف شور کمپنیوں اور اساسوں کی تفصیلات دی گئی ہیں بہت سے الزامات ایسے تھے جن کا جواب پین ایما پیپرز میں دوبارہ منظری عام پر آیا ریمنٹ بیکر نے پین ایما پیپرز کی ریلیس سے گیارہ سال پہلے ہی آف شور کمپنیوں اور شریف خاندان کے تعلق کو ثابت کر دیا تھا جس میں تین کمپنیاں ہیں بریٹش ویجن آئیلنٹ میں نیسکول نیلسن اور شیمڈروپ شامل ہیں بعد میں ان کمپنیوں سے مبینہ طور پر چار فلیٹس پارک لین لندن میں خریدے گئے ابھی اس میں کم باکر کی جو کتاب اور باقی چیزیں ان کا بھی سکھ کرنی ہے بایدوئے اصد امر اگر ان میں سے کوئی بھی غلط ہے تو کیا میاں صاحب ان کو سونہ کر دیتے بی بی سی کو اور ساری عمر کے لیے نسل امیر ہو جاتی سر بار بار ہم تو یہ کہتے ہیں ابھی یہ تو پرانی جو بلکل آپ نے درست کہا کہ تقریباً بیس سال سے یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر چھپ رہا ہے ابھی بلکل ریسنٹلی بی بی سی نے ڈاکیمنٹری کی ہے اور وہ جرمن نیوز پیپرز کے اندر چھپا ہے اگر وہ غلط ہے تو یہ تو صرف میاں صاحب کی نہیں اور اس وقت تو وہ پاکستان کے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی عزت کا سوال ہے جا کے حد تک عزت کا دعویٰ کریں عزت کا ہے اور وہ روپے کمائیں گے وہ کو پاکستان ایک منٹ ایک منٹ پاکستان کی عزت ہے کہاں پہ آج آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے آج کوئی اتنے ویزے کینسل کر دی ہیں پاکستانوں کی ابھی بڑے لاکھوں واپس آنے لگی ہیں چند دنوں میں اچھا وہ اس پہ آج اگر موقع ملے گا تو تھوڑا وہ ٹرمپ صاحب بھی جو کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آپ اور آپ کے لیڈر کو ہمیں مروا کے چھوڑیں گے ہمارے ویزے بھی کینسل کریں گے نہیں نہیں انشاءاللہ نہیں لیکن واپس اس پہ جاتے ہوئے انٹرنیشنل لاؤز ہیں وہاں تو بڑے تگڑے لاؤز موجود ہوتے ہیں اگر میاں صاحب جو ہے سمجھتے ہیں سمجھتے کیا ہیں وہ تو الاریہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جھوٹ ہے کریں نا آتک عزت کا دعویٰ وہاں پہ جائیں ہر وہ روپے کمائیں پاکستان واپس لے وہاں پہ پی ای ڈی نہیں ہے نا جہاں پہ دانیال عزیز بیٹ کے پریس کانفرنس کریں یہ تین یہ جو وزیریں ان کو بھیج دیں لندن تین کو بھیج دیں جرمنی صبح سے لے کے شام تک پریس کانفرنسیں کریں وہ جرمن اخبار کے اور بی بی سی کے خلاف وہاں پہ یہ علی گفتگو استعمال کریں گے اریسٹ ہو جائیں گے وہاں پاکستان میں یہ گفتگو اور تڑیاں ہوتی ہیں اس لیے اس کے باوجود کہ اس ایشو کے اوپر بار بار ان کو ضلیل کیا جا رہا ہے لوگ ان کو سب یہی بولتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اگر تم سچ بولتے تو تم جا کے وہاں پہ لائبل کیس کر دیتے یہ اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو تلینے کے دینے پڑ جائیں گے الٹے ان کے خلاف کیس بن جانے میں کچھ لوگوں کے ذات کے مطلق میں قسم کھا سکتا ہوں مثلا بیگم نصرد بوٹو مرومہ کی میں یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے ان کو جتنا دیکھا وہ بہت ہی اماندار اور خوددار اور عزتدار اپنا وہ خاتون رہی ہیں اور لیڈر رہی ہیں اور جس طرح سے انہیں اپوزیشن میں لیڈ کیا وہ کردار بھی ہمارے سامنے ہیں پیپلز پارٹی تو اپنے لیڈروں کے اوپر غیر محذب اور غلط تاثبانہ کاروائی اور جو ٹرائل ہے وہ نہیں بچا سکی وہ پاکستان کو کیسے بچائی گی اس پہلے میں موشہ صاحب پیپلز پارٹی پچھلے پچاس سال سے اپنے آپ کو بچانے میں ہی تو لگی ہوئی ہے بھٹو صاحب کی زندگی سے لے کہ آج تک پیپلز پارٹی پر مختلف ادوار میں مختلف وار ہوئے کبھی کسی ادارے کبھی کسی ادارے کبھی کسی کی طرف سے کبھی جماعت کو توڑا گیا کبھی وفاداریاں بدلائی گئیں کبھی کوڑے مارے گئے کبھی جلوں میں رکھا گیا کبھی فانسیاں دی گئیں کیا کیا نہیں ہوا کریکٹر اسیسی نیشن کی بات آج جو بلکل ہمیں بات نہیں کرنے چاہیے ہمیں ان کے کرمینل ایکٹ کے خلاف اتراز ہو سکتا ہے ہمیں انہیں کسی کا ان کا کوئی غیر قانونی قدم ہوگا تو اس کے بات ضرور کریں گے لیکن ماریم نواز شریف صاحبہ ہے یا ان کی والدہ صاحبہ ہے بڑے اترام سے ہم ان کا نام لیتے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب یہ ساری روایتیں آج آپ کے دوست کہہ رہے ہیں نام ہمارے کیوں آ رہے ہیں تو آپ کے جلسوں میں بی بی شہید کی ذات کے اوپر رقیق حملے ہوتے تھے اور آپ انجائے کر رہے ہوتے تھے اور وہ آپ کی مرضی سے ہوتے تھے محترمہ نصرت بھٹو شہید کی اوپر بڑے رقیق حملے ہوتے تھے اور آپ کے دوست انجائے کر دیتے ہیں آپ آپ کے جلسوں میں ضیا کی برسی میں ہوتا تھا ضیا کی برسی میں کیا کیا نہیں ہوتا تھا جی تو پیپلز پارٹی تو جی خیر اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں لگی رہی لیکن یہ بھی تاریخ اس ملک کی بہرحال مباشر صاحب ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک میں اپنے آپ کو بھی بچانے کی لڑائی لڑی ہے اس ملک میں جمہور کو اور جمہوریت کو بچانے کی بھی لڑائی لڑی ہے اس کی بھی بڑی قیمت ادا کی ہے اور اس ملک میں انصاف کی بھی لڑائی لڑیں گے کسی لڑائی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے قربانیاں تو دیتے آئے ہیں آئندہ بھی دیں گے عصد عمر صاحب یوت کو آپ لوگوں سے بڑی امید ہے خاص طور آپ کی پارٹی اور عمران خان سے آپ لوگ اب بار بار کتنی باری لیڈ ڈاؤن کریں گے لیکن مبشر یہ جو ہے نا ظاہر ہے یہ بحث جو ہے پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے کام جو کرنی کوشش کریں وہ ذرا مشکل کام کرنی کوشش کریں وہ یہ ہے کہ ایک کرمینل سٹیٹس کو جو ہے ایک مجرمانہ سٹیٹس کو جو ہے اس سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے اس کو شکاست بھی دینے ہی کوشش کرنی ہے لیکن یہ کرنا سب آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہے اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جمہوریت بھی نہ گر جائے بیلنس کرنا پڑتا ہے اس کے اندر کچھ فیصلے ایسے بھی ہو سکتے کہ لوگوں سے اتفاق نہ کریں کہ یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت اگر یہ جو ان کی چوری ہے جو کرپشن ہے اگر وہ ایشو اس وقت پاکستان میں بناوا ہے اور اس وقت لوگ اس کی بات کر رہے ہیں تو یا میڈیا کے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یا وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ تو عمران خان سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا تو ایشو اس کو بنایا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے میری یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں کہ شاید ہم کچھ ایسے اقدام اٹھتے ہوئے دیکھیں جو پاکستان میں لوگوں کو لگتا تھا ممکن نہیں ہوں گیا اصد عمر میرے ساتھ ہیں ازمان قائرہ میرے ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اور بڑی کوکلی میرے پاس ٹائم کیوں کہ تھوڑا ہے اس بریک میں میں بتاؤں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے جتنے بھی اعلانات ہیں اس کے پر بڑا تفسرے ہو رہے ہیں لوگ اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں اور اس کے پتہ اجزئے بھی کر رہے ہیں میں اس کو تین اس کے ذاویوں سے دیکھ رہا ہوں ایک تو یہ کہ جو بھی وہ کرتے ہیں ان کے اپنے ملک پالیسی ہے وہ اپنے ملک کے لیے جو مرضی کریں وہ ان کا اور امریکی عوام کا تعلق ہے جو بھی وہ قبول کریں فیصلہ یا نہ قبول کریں دوسرا یہ کہ جن یعنی اگر چھ ممالک کو انہوں نے بین کیا تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں کوئی مسلمان ملک نہیں ہے جس میں حمد ہوئی ہو اس کا جواب دینے کی سوائے ایران کے جنہوں نے ان کو ان ریٹرن وہی کہہ دیا جو انہوں نے ان کو کہا اور تیسرا یہ کہ ان دی اپسنس اف او فورن منسٹر ہمیں یہ بڑی اب شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کوئی پالیسی نہیں ہے اور وہ بس چل سو چل اس کے اوپر چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے انڈین لابی جو ہے وہ واشنگٹن میں اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ اپنے من پسند فیصلے کروانا شروع ہو گئی ہیں عصد عمر صاحب آپ کی پارٹی کا سٹانس تو اس پہ کافی مختلف ہے آپ کیا کہیں گے پھر مبشر آج ہم نے ایک ریزولوشن جو ہے قومی اسیمبلی کے اندر جمع کر آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے اندر میں بھی سگنٹری ہوں جس کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم جو یہ کر رہے ہیں وہ ضرور امریکہ کے صدر ہوں گے لیکن بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں کچھ بین الاقوامی روایات ہوتی ہیں یہ ان کی مکمل طریقے سے نفی کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ دوسرے ممالک کو اور خاص طور پر اس میں جو زیادہ بری بات یہ ہے کہ وہ صرف مسلمان ممالک کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں یعنی وہ ایک مذہب کو وہ دہشتگردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سرا سرا غلط بات ہے اور یہ تو ان کی اپنی امریکہ کی تاریخ کی نفی ہے یہ امریکہ تو پورا ملکی امیگرنٹس کا بناوا ہے یہ ملک جو ہے اگر وہ یہ کہے کہ ہم کسی اور کو یہاں پر نہیں آنے دیں گے وہ امریکہ کے اپنے انٹرس میں بھی نہیں ہے لیکن جیسے بات کی کہ وہ تو جو مرضی کرتے رہے ہیں اصل سوال تو یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ فیصلہ ضرور امریکہ میں کر رہے ہیں لیکن مبشر اس وقت دنیا کے اندر لندن میں یورپین سٹیز میں آسٹریلیا میں پوٹر کھولے سے خلاف تمہارا تو فورن منسٹری نہیں ہے ہم خاموش بیٹھے آج آپ تماشا دیکھتے ہو کیا رہا تھا جب ہم یہ ریزولوشن ڈسکاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے ڈیپٹی سپیکر صاحب چیئر کر رہے تھے انہوں نے ہر بہانہ استعمال کر لیا کہ ہم اس کے اوپر بات ہی نہ کر سکے بلکل آخر میں جب وہ فز گئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ حکومت سے بات کر لیں یعنی قومی اسیمبلی کی ایک ریزولوشن پاس کرنے سے جو حکومت نہیں کر رہی تھی ہم کر رہے تھے یہ تو بزدل لوگ ہیں ان کو خوف لگاو ہے کہ سرپرستی نہ ختم ہو جائے قیرہ صاحب مبشر صاحب بڑا علمہ فکریہ آیا آپ نے کہا رہا ہے ایران نے جواب دیا ایران ان ملکوں میں سے ہے جن پر پبندی لگی ان کا جواب کوئی معنی نہیں رکھتا جواب تو معنی رکھتا ہے لنڈن کو کیا اعتراض تھا جرمنی کو کیا اعتراض تھا امریکہ کے اپنے لوگوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے یعودیوں کو کیا اعتراض ہے آج تین سٹیٹس جو ہیں وہ اپنے پریزیڈن کے خلاف عدالت میں چلی گئی میں بات کروں کہ ان کو کیا اعتراض ہے مسلمانوں کے اس خلاف ہونے والے اس فیصلے پہ وہ سراپہ اتجاج ہوئے ہیں جن کو روزم گالیاں دیتے ہیں اور ہمارے جتنے مسلمان ما شاء اللہ جن کے ہم مدہ سرائیاں بھی کرتے ہیں اور ان کو گفٹ بھی پیش کرتے ہیں اور گفٹ ان سے وصول بھی کرتے ہیں خط دیتے بھی ہیں خط لیتے بھی ہیں وہ ان میں سے کوئی نہیں اٹھا کسی بادشاہ نے اس عمل کو کرنیم نہیں کیا امریکہ کے لیکن یہ بھی بات درست ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ وزیر خارجہ اگر آپ کا ہوگا تو بہتر خارجہ پالیسی چلا سکے گا ہماری چار ڈیمانڈ میں سے ایک ڈیمانڈ اس لیے یہ بھی ہے لیکن یہ بھی بات بہرحال اپنی جگہ ہے کہ آج وہ امریکہ پریتم کے وہ شہر ہے نا لیڈرشپ کے بارے میں مجھے تو وہی یاد آتے ہیں میں نے اگلے دن بھی ایک جگہ کہے کہ آج آخہ وارث شان ہو کہ تو کبران وچو بول تو آج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین اج لکھا تیاں رونیاں تن وارث شان ہو کہن اٹھ درد مندان دیا دردیا اٹھ ویک اپنا پنجاب اج بلے لاشاں وچھیاں تے لو دی پری چراب یہ وہ انہوں نے کہا تھا میں جب دیکھتا ہوں پاکستانی لیڈرشپ کو تو مجھے کہت پذر آتا ہے اور اپنے آپ کو میں چھوٹا اور بڑا بیباس میں حسوس کرتا ہوں ایک وہ بھی دور تھا جب شہید دولفکار علی بھٹو ایک کمزور سی حکومت تھی کمزور سے ملک کے سربراہ تھے آدھا ٹوٹا ہوا ملک تھا لیکن اپنی اناسے زندہ تھے اور اس نے یہ بھی کوشش کی اپنے ملک کو بھی مستاقم کیا اور اپنے گرد ان مسلمان ملکوں کو بھی حوصلہ اور ان کو بھی جوش دلانے کی حمد کوشش کی کہ اپنے پاؤں پر وزن ڈالنے کی کوشش کرو تمہیں کچھ نہیں ہوتا غیرت سے جینے کا سبق سیکھ لو یہ بھی انہوں نے کوشش کی تھی آج ہم اپنے جوگے نہیں ہیں ہم کسی کے لیے کیا بات کریں لیکن انڈین لابی اس کا مطلب ہے حاوی ہو گئی ہے نا آپ کے اوپر ہے بلاخر یار یہ پشلے دو چار دنوں میں ہونے والے جو اقدامات ہیں وہ مشہب لکمان یہ کسی سے چھپے ہوئے ہیں وہ بات جو ساری قوم آپ کو کہہ رہے تھی اور آپ ان کے مدہ سرائیہیں کہہ رہے تھے ان کے کلمیں پڑھ رہے تھے کی ذرکار نے اچانک یہاں پہ گرفتاری شروع کر دی ہے کیوں آپ کو شیڈول فور جو ہے اچانک یادانہ شروع ہو گیا ہے کیا لوگ ہیں آپ یعنی آپ اپنی پالیسی کے تیار چلنے کو تیار نہیں ہیں اب آپ کو خدشہ پیدا ہوا ہے تو آپ پسنیے کیوں آسد عمر صاحب سر بلکل ایسے ہی ہے ہم لوگ جو ہیں اس سے پہلے بھارت کے پچھلے تین سال سے کہہ رہے ہیں کیا کیا نہیں کر دیا انہوں نے انہوں نے آپ کے بورڈر کے کروس شہلنگ کی انہوں نے ایمبلنسز کو نشانہ بنایا سکولوں کے اوپر فائرنگ ہوئی وزیر اعظم ان کا جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے پھر ابھی پچھلے دو تین دن پہلے اس نے پھر جل سے ایک اندر کیا ہے میں پاکستان کا پانی بند کر دوں گا ان کی زمان نہیں کھلتی دیکھیں جس وقت تک انسان کوئی اپنی عزت نہ کرے تو کوئی اس کی عزت نہیں کرتا اسی طریقے سے جو قوم اپنی عزت کے لیے نہیں کھڑی ہوتی وہ اس کی کوئی اور عزت نہیں کرے گا اور وہ ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ جی وہ آئے یہودیوں کے لیے میں نے کچھ نہیں کہا وہ عیسائیوں کے لیے آئے میں کچھ نہیں کہا یہ بالکل وہی بات ہے کہ اس وقت اگر آپ نہیں اٹھ کے بولیں گے کہ ٹرم صاحب آپ جو کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو تو کل جب آپ کی باری آئی گی تو کسی اور نے آپ کے لیے نہیں بولنا تو پاکستان اگر اپنی عزت کے لیے اپنی انٹرس کے لیے نیشنل انٹرس کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے اس وقت دنیا کے اندر ایک رسوانس آ رہا ہے صرف مسلمان نہیں کرے بلکہ زیادہ تر رسوانس جو ہے وہ تو غیر مسلموں کا آ رہا ہے اس وقت پاکستان کو کھڑے ہو کے دو ٹوک موقع دینا چاہیے اور یہ جو بوٹ پولیش کرنے والی فورن پولیسی ہے نا یہ جب تک نہیں چھوڑیں گے نہ آپ کی کوئی عزت کرے گا وہ آئے بوٹوں کی مدد سے تھے آپ کیسے کہہ رہے ہیں ان کو لیکن اس میں صرف اتنی گزارش ہے کہ ہماری گرمٹ ٹھیک ہے کوئی امریکہ سے یہ تو نہیں یہ قطع تعلق کر لے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پرنسپل بنیاد پہ تو اس کی کم از کم اس کی مضامت کر دو کہ آپ نے مسلمانوں کو ایک مذہب کو ایک خاص کچھ لوگ ہیں برے ہیں ان بروں کو ان تنظیموں کو تو آپ کرنیم کرو وہ تو وہاں پہ بھی برے ہیں چرچ والی برے ہیں وہ تو وہاں پہ بھی ہیں مطلب وہاں پہ بھی چرچ پہ درس گروہ پہ حملے ہوتے ہیں ہماری لیڈریشپ نے پہلے حال اس کو کرنیم کیا ہے بی ٹی آئی نے کیا ہے حکومت وقت کہاں ہے یہ ہے بات اور آج صرف میں نے پہلے بھی کہا مباشر لکمان ہم اخلاقی طور پر اتنے اخلاق باغتا ہو چکے ہیں جو حکمران پاکستان پاکستان کی عدالتوں کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے وہ دنیا کے کسی ملک کو کیا اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا کیا اس پہ تنقید کرے گا کمرزمان قائرہ آپ کا اور صدمر آپ کا بہت بہت شکریہ ہوں آپ کو آنے والے دن جو ہیں بڑے امپورٹن دن ہے اور یہ جو پینما کیس ہے نا یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے آہ ویسا بھی ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ آہ اس کی کبھی مثال نہ دی چاہ سکے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہر روز مثال بنا کر جتنے بھی کرپ لوگ ہیں اس ملک کے ان سب کو پابندہ سلاسل کیا جائے what happens only time will tell اللہ حافظ